جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو آج ڈی جی آئی اس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی دھوان دھار پریس کانفرنس کی ہے کوئی ایسا موضوع نہیں بچا جس پہ انہوں نے بات نہ کی ہو افغان بارڈر پر بات کی سعودی عرب تعلقات پر بات کی سرمایہ کاری کانسل پر بات کی سرمایہ کاری کانسل جو بنائی ہے جی ایچ کیو میں جو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے سہولت کاری کاری سرمایہ کاری کے لیے دہشتگردی کی نئی لہر پر بات کی الیکشن دوہزار چوبیس الیکشن دھاندلی طریقہ انصاف بیانیاں چھے ججز خط سانیہ بہاول نگر اور یہ جو تاثر ہے کہ فوجی ادارے سب کچھ کھا رہے ہیں جیسے فوجی فاؤنڈیشن ڈی ایچ اے سوشل میڈیا پر بات کی انہوں نے ٹویٹر ایکس کی بندش پر یعنی کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جس پر انہوں نے بات نہ کی ہو لیکن ان سارے موضوعات کو لپیٹ میں لے لیا نو مئی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے سات مئی کو آج نو مئی سے دو دن پہلے اور اچھا لگا ڈی جی اے اس پی آر کھل کر بولے اور ہر موضوع پر بولے اور یہ بھی اچھا لگا کہ کوئی بات انہوں نے چھپائی نہیں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور اچھا لگا کہ جب وہ بول رہے تھے تو جو کچھ بول رہے تھے وہ ان کے چیرے پر بھی نظر آ رہا تھا غم دکھ تکلیف غصہ پسند نا پسند اچھا لگا بلکہ یہ بھی لگا اور اچھا ہی لگا کہ جیسے وہ ہر سوال کے لیے پہلے سے تیار تھے مثال کے طور پر یہ پریس کانفرنس جو تھی یہ سنا جا رہا تھا کہ نو مئی کے حوالے سے نہیں ہیں یا یہ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تھی لیکن جو ہی ان سے نو مئی کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے نو مئی کے سوال کا جواب دیا اور پھر ساتھ ہی ڈاکومنٹری چلا دی مطلب ڈاکومنٹری پہلے سے موجود تھی اور اچھا لگا کہ اس ٹینس محول میں بھی اور اس جتنی وہ گفتگو ہو رہی تھی جو ٹینس محول میں اس میں وہ برکت کے لیے ایک دو مرتبہاں سے بھی اب انہوں نے طریقہ انصاف کے حوالے سے اور نو مئی کے حوالے سے کھل کر باتیں گی مثال کے طور پہ ایک سوال جو بہت کیا جاتا ہے کہ نو مئی والے جب آٹھ پروری کوئلیکشن جیتے تمام تر دھاندلی جھرلو اور منڈیٹ چوری کے باوجود قومی اسمبلی میں نمبر ٹو پر طریقہ انصاف کی پی کلین سویپ پنجاب اسمبلی میں نمبر ٹو پر سندھ میں بھی ان کی سیٹیں تو ایک سوال تھا کہ یہ جو آٹھ فروری کا الیکشن ہے یہ نو مئی کو ریجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ جو کچھ نو مئی کے ہوا عوام نے پھر بھی طریقہ انصاف کو ووٹ دیا تو لہٰذا ریجیکٹ کر دیا یہ تاثر اور جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے نو مئی والوں کے اگینسٹ ووٹ دیا مطلب فوج کے اگینسٹ ووٹ دیا طریقہ انصاف کو اس پر ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ ساڑھے چھے کروڑ ووٹر ہیں پاکستان میں جن میں سے ساڑھے اٹھارہ ملین کے قریب طریقہ انصاف کو ووٹ پڑے مطلب اکتیس فیصد ٹوٹل ووٹوں کا طریقہ انصاف کو پڑا مطلب پوری عبادی کا آٹھ فیصد طریقہ انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا پوری عبادی کی آٹھ فیصد نے طریقہ انصاف کو ووٹ دیا اور اب ان کا کہنا تھا کہ اگر آٹھ فیصد نے ووٹ دیا ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے فوج کے خلاف ووٹ دیا پہلی تو بات یہ ہے یہ بھی غلط ہے کہ جو طریقہ انصاف کو ووٹ پڑا ہے وہ فوج کے خلاف لوگ تھے اس لیے ان کو ووٹ پڑا ہو سکتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں ہو سکتا ہے وہ طریقہ انصاف کے لائک مائنڈڈ ہوں لیکن فوج کو بھی پسند کرتے ہوں تو اگر یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو ووٹ بھی طریقہ انصاف کو پڑا ہے وہ سارا فوج کے نفرت میں پڑا ہے تو پھر بھی آٹھ فیصد پڑا ہے اور نائنٹی ٹو پرسنٹ وہ ہیں جو دوسری طرف کھڑے ہیں پاکستان میں اور پھر انہوں نے یاد دلائے کہ جب بھی سروے ہوا ہے تو جب ان سے پوچھا گیا لوگوں سے کہ نمبر ون ادارہ کون سا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا جو باعتماد ادارہ ہے تو انہوں نے فوج کا ہے پھر ڈی جی ای اس پی آر نے جیسے یہ تاثر ہے کہ فوجی ادارے سب کچھ کھا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے سال میں ہمارے فوجی اداروں نے تین سو ساٹھ عرب ٹیکس جمع کروایا ہے اور جس میں سے دو سو تریس عرب جو ہے وہ صرف فوجی فانڈیشن ہے اور تریس عرب ڈی ایچ اے ہے اور فوجی فانڈیشن میں ایک بھی وہ وردی والا فوجی نہیں ہے یا ریٹائر فوجی ہیں یا سارے سیولیاں ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ تریس سٹھ ہزار افوانی جا چکے ہیں اور باقی بھی ہم بھیجوارے ہیں تحریک انصاف پر آ کے انہوں نے بہت جارہانہ انداز میں اگریسیو انداز میں انہوں نے بولے اور پریس کانفرنس کی اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے فریب پہ فریب کیا جا رہا ہے اور انہوں نے پھر قرآنی آیت بھی سنائی کہ اے مومنوں اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ پھیلا رہی ہے طریق انصاف جھوٹ اپراپگنڈا کر رہی ہے طریق انصاف اور انہوں نے اس قرآنی آیت سے لوگوں کو کہا کہ تحقیق کر لیا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹی خبر ہے یہ تمہیں نقصان پہنچائے یا بعد میں تمہیں ندامت کا اظہار کرنا پڑے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ نفرت ہی جان جھوٹ پراپگنڈا کے خلاف ایکشن لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ آج سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان مال عبرو محفوظ نہیں رہ گی مطلب نو مئی والوں کو سزا نہ دی گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسرا نو مئی بھی ہو سکتا ہے طریق انصاف کو انہوں نے سیاسی انتشاری ٹولے کا نام دیا انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی یہ ہاں اور کہا کہ کوئی ٹولہ جو فوج پر حملہ آور ہو شودہ کی توہین کرے ان سے بات نہیں ہوگی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹاکسس انوائرمنٹ انہوں نے کر دیا ہے غیر جمہوری روئی ہیں ان کے زریلہ بیانیاں جھوٹا بیانیاں پھیلا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹولہ یہ انتشاری ٹولہ اگر صدقے دل سے معافی مانگے اور کہے کہ نفرت کی سیاست نہیں کرے گا تعمیری سیاست کرے گا تو بات چیت ہو سکتی ہے اور سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایجنڈا بیس ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کے برے برے دن آ رہے ہیں یہ میں بتاتا چلوں ڈی جی اس پی آر کی پریس کانفرنس کے درمیان ذرا یہ بھی سن لیجئے ایک تو ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا ونگ علیدہ کر کے ایک پوری انویسٹیگیشن ایجنسی بن گئی اور پیکا قانون کے تحت بنی ہے سخت قانون کے تحت یہ ذہن میں رکھئے پھر حکومت سوشل میڈیا کے خلاف ہے اور اس کی وجہ ہے حکومت کی سیاسی جماعتوں کی وجہ نظر آتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان سے اتنا آگے ہے کہ یہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے لہذا یہ خلاف ہیں اور آرمی چیف سوشل میڈیا کے اتنے خلاف ہیں کہ انہوں نے رسالپور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی چند دن پہلے دہشتگردی اور معاشی بوران کے ساتھ انہوں نے جو تیسرا بڑا چیلنج کہا کہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ سوشل میڈیا ہے آرمی چیف سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا بھی کہہ چکی ہیں اور پھر حکومت خلاف آرمی چیف کمنٹ سنا دیا سوشل میڈیا کے حالے سے اور چیف جسٹس صاحب پاکستان فائز عیسیٰ قاضی جب ان کے خلاف ریفرس آیا تو انہوں نے ساری جنگ اپنی سوشل میڈیا سے لڑی تھی اب وہ بھی ہر سماعت میں سوشل میڈیا کو رگڑتے ہیں یوٹیوبر سوشل میڈیا اور آج ایک سماعت ہو رہی تھی چھے جس کے خط کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب بینچ کی سربراہی کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کو کیپچر کیا ہوا یہ فائز عیسیٰ قاضی کہہ رہے ہیں اس لیے میں برائے راست سماعت ہم کر رہے ہیں یعنی فائز عیسیٰ قاضی صاحب سوشل میڈیا سے اتنے تنگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آج ہم لائیو سماعت کر رہے ہیں یا لائیو سماعتیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا کو کچھ لوگوں نے کیپچر کیا ہوئے تو سوشل میڈیا پر برہ دن آ رہے ہیں خیر دیجی آئیس پی آر نے ہر موضوع پر بات کی اور تحریک انصاف کو کھل کر واضح پیغام دیا کہ کوئی ابھی بات چیت نہیں ان سے ہوگی جب تک وہ صدقے دل سے معافی نہ مانگیں اور نو مئی کے کسی ملزم مجرم کو نہیں چھوڑا جائے گا سزا ملے گی اور فوج کا یہ کلیر مائنڈ سامنے آیا ہے دو دن پہلے نو مئی کے پورا سال ہونے پر اب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ کسی میں شک نو مئی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایک شرمناک دن ہے اور افسوسناک دن ہے نو مئی کے کسی مجرم کو سزا سے نہیں بچنا چاہیے اور کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور یہ فوج نہ مسلم لیگ کی ہے نہ پپلز پارٹی کی ہے نہ پی ڈی ایم کی ہے نہ تحریک انصاف کی یہ ہم ساروں کی فوج ہے شہیدوں کی فوج ہے غازیوں کی فوج ہے لیکن ڈی ڈی ایس پی آر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ مطالبہ عمران خان بھی کر رہے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بنا دیا جائے نو مئی پہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو نو مئی کی ہے وہ لائی جائے اور حکومت اس دن کہاں تھی اور انتظامیاں کہاں تھی پولیس کہاں تھی جنہوں نے نہیں روکا نو مئی والوں کو اتنی آسانی سے نو مئی والوں کو کیسے عملہ کر دیا اور پھر عمران ولی خان نے چیف جسٹس کو مقاتب کرتے ہو کہا تھا کہ ریڈیو پاکستان پشاور جن لوگوں نے جلایا ہے کیا وہ مظاہرین نے جلایا ہے یا کسی اندر کے اپنے لوگوں نے جلایا ہے میرے پاس مجھے بلاؤ اگر چیف جسٹس فائز ساکازی تم غلام نہیں ہو تو مجھے بلاؤ مطلب جیوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی تو اس پر جیوڈیشل کمیشن پر سوال بھی ہوا اس پر ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نو مئی میں تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ نو مئی کس نے کیا ہے کرانے والا کاؤنٹ تھا اور منصوبہ بنانے والا کاؤنٹ تھا اور انہوں نے کہا کہ کرنے والوں کو بھی سزائیں ملیں گی اور منصوبہ سازوں کو بھی سزائیں ملیں گی لیکن اگر آپ بات جوڈیشل کمیشن کی کرتے ہیں تو بنا دے جوڈیشل کمیشن فوج تیار ہے دی جی اس پی آر نے کہا اور پھر بات شروع کریں دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ کا دھرنا کیوں ہوا یعنی عمران خان کا جب دھرنا تھا تیر القادری کا دھرنے کے پیچھے کون تھے اور پی ٹی وی حملہ کے اس پارلیمنٹ کا حملہ کے اس تحقیق کریں سیول نام فرمانی جو عمران خان نے کہا تھا سرکاری وسائل سے کیپی اسلامباد پر یلگار آئی ایم ایف کو خط لکھا جانا کہ کرزہ نہ ملے آئی ایم ایف کی امارت کے سامنے اتجاج اور پھر بار کی فرمز انہوں نے کہا طریقہ انصاب بار کی فرمز ہائر کرتی ہے پاکت انخواہ کے خلاف لاؤبنگ کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے فنڈنگ کہاں جا رہی ہے طریقہ انصاب کو دوہزر بائیس میں اسلامباد پر جو لانگ مارچ تھا دھرنا دھاوہ تھا وہ اور سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے جنڈا بیس اور نو مئی تک میں ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ ہوں اور میں خود چاہتا ہوں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے عمران خان کو کہہ چکے ہیں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اب ملزم جو نو مئی کا ہے جس پر الزام ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن بننا رہا ہے اور آج فوج نے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بنائیں اور میں اس میں بھی حق میں ہوں کہ پیچھے سے بات شروع کریں اور جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم چلے کہاں سے تھے آپ پہنچے کہاں پر ہیں اور اور یعنی ہم کہاں سے چلے اور نو مئی تک کیسے پہنچے اگر آسان لفظوں میں کر لیں تو جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ برائی یہاں تک کیسے پہنچی مطلب برائی مطلب طریقہ انصاف انہوں نے اس کا انڈریکٹ کہا کہ نو مئی تک ہم کیسے طریقہ انصاف پہنچیں اور یہ سچ ہے کہ نو مئی کا مقدمہ کوئی فوج کا مقدمہ نہیں ہے اگر شہدہ کی توہین ہوتی ہے تو یہ ہم ساروں کی ہے فوج پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ساروں کا ہے کوئی جھوٹا کسی کو سزا ملتی ہے تو ہم سارے اس میں شریک ہیں اور اگر کوئی بینی فیشری ہوتا ہے یعنی طریقہ انصاف اور فوج کی لڑائی میں مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی والے بینی فیشری ہوتے ہیں تو وہ بھی ساروں کا دکھ ہے اور اگر اس لڑائی میں دوسرے ڈیلیں ڈھیلیں کر لیتے ہیں اور جالی حکومتیں بنا لیتے ہیں تو یہ بھی ساروں کا دکھ ہے تو اور نو مئی تک ہم کیسے پہنچے جہاں سے شروع کرنا کر لیں لیکن اس پہ جوریشل کمیشن بننا چاہیے میں ڈی جی اس پی آر کے ساتھ ہوں اب جیسے فارکزمپل دوہزار چوبیس کے جب میں ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی منڈیٹ چوری ہوا جھوڑ لو پھرا اور یہ سب سے بڑا دھاندلی والا الیکشن وہ ثابت ہوا کیونکہ سارے متفقی ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی پوری جماعتیں جیتنے والے بھی ہرنے والے بھی تو آگے سے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بھی دیکھ گئی اور اسی طرح جب ایک طرف سے کہتے ہیں جو ایک پارٹی والے کہ عمران خان سیلیکٹر تھا اسٹیبلشمنٹ کی بساکیوں سے اقتدار میں آیا تو دوسرے لوگ آگے سے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نواز شیف کون سا چی گویرہ تھا یا نے انسلمر لیلا تھا وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا اسے بھی تو زیولاک نے لانچ کیا وہ تو ساری عمر ایمپیر کے ساتھ مل کر کھیلا اور پھر ابھی لندن گیا بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور لندن سے واپسی بھی لندن پلین کے تحت یا گرانٹیوں پری یا رسک فری واپسی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور ایک طرف اگر یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے میر جعفر میر صادق ساشی سہولتکار کہا فوج کو تو دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ خلائی مخلوق نکے دابا فوج نے کون سی جنگ جیتی ہے یہ جو وردیس کی پیشہ دہشت گردی ہے مطلب پی ڈی ایم مسلم لیگ والے بھی یہ کہہ چکے ہیں ایک طرف اسکر خان کیس دوسری طرف میمو گیٹ سکنڈل ایک طرف آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد جو آئی ایسائی نے بنایا تھا نواز شیف کے لیے دوسری طرف ریجیم چینج عمران خان جو جس سے اٹھا کہیں فوج کا کردار کہیں ڈیلیں ڈیلیں کہیں پروجیکٹ عمران خان کہیں پروجیکٹ نواز شیف کہیں گیٹ نمبر چار کی بات کہیں فوج کو سیاست محصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ ساری باتیں ایک مرتبہ اب ہمیں کر لینی چاہیں گے ایک مرتبہ جوڈیشل کمیشن بنا لینا چاہیے ہم دائروں میں بھوم رہے ہیں ہم مقافات عمل کا شکار ہے ہم ہر بندے کے پاس ایک اپنی کہانی ہے اور ہر بندہ اپنی کہانی سنا رہا ہے ہر بندے کے پاس اپنا جھوٹ ہے اپنا سچ ہے ہر نے اپنا اپنا جھوٹ پکڑا ہو ہر ایک نے اپنا اپنا سچ پکڑا ہو تو اگر فوج بھی تیار ہے جوڈیشل کمیشن پر نو مائی کی جو طریقہ انصاف ہے وہ بھی تیار ہے جوڈیشل کمیشن پر اور اگر باقی سارے بھی تیار ہیں کئی مرتبہ نون کے پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرث ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے تو ایک مرتبہ بن جائے سپریم کورٹ کے نیچے بنیں فل کورٹ اس پہ سنیں سارے ججز بیٹھیں یا ساری سیاست بیٹھیں ساری عدلیہ بیٹھیں ایک کوئی بڑا جرگہ ہو جوڈیشل کمیشن ہو ساری باتوں کو ایک مرتبہ دیکھا جائے سارے ملزموں کو مجرموں کو ایک مرتبہ سزا ملیں اور ساری چیزیں ایک مرتبہ وہیں رکیں تاکہ ہم آگے بڑھیں بہت اچھی سجیشن ہے ڈی جی اس پی آر کی کہ اگر آپ نے بنانا ہے تو پیچھے سے بات شروع کریں بلکل کریں کوئی شک کی نہیں کوئی ضرورت نہیں اس میں دوسری رائی نہیں ہے اور پیچھے سے جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں انیس سو سنتالیس سے کر لیں انیس سو ستر سے کر لیں دوہزار اٹھاسی سے کر لیں اور یا دوہزار چودہ سے کر لیں کہیں سے بھی شروع کر لیں کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں باقی بہت سارے دکھ بھی ہوئے آئی ڈی جی اس پی آر کی پریس کانفرنس پر اور یہ جو ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں اس کا سوچ کے دکھ ہوا اور جو یہ محول ہے اور جس محول میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا سوچ کے دکھ ہوا اور ہم سارے ایک تھے الہدہ الہدہ ہو گئے ہیں اس کا سوچ کے دکھ ہوا اور ڈی جی اس پی آر نے جو پورے مقدمہ سامنے رکھا اس مقدمے کے سارے کردار اور باقی سارا یہ جو محول اس کو سوچتا رہا اور بڑا دکھ ہو پاکستان ہم سب کا ہے فوج ہم سب کی ہے اور یہ سیاسی پارٹی ہم سب کی ہے عدلیہ ہم سب کی ہے یہ ملک ہے تو ہم ہے لیکن یہ بڑھ میں میں اس کے حاق میں ہوں کہ ایک مرتبہ جولیشل کمیشن بنائیں سارے بیٹھیں اور معاملہ جس کا قصور ہے اس کا قصور سزا جو بھی دینی ہے نہیں دینی دینی ایک مرتبہ پتہ تو چال جائے کہ اس کا اس معاملے میں اتنا قصور ہے اور اس کا نہیں ہے پاکستان زندہ موسیقی